اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم باب نمبر ستائیس حضرت حاتم عیسم رحمت اللہ علیہ کے حالات مناقب تعریف آپ حضرت شفیق بلخی کے مرید اور حضرت خضرویہ کے مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و عبادت میں یکتائے روزگار تھے اور سن بلوغت کے بعد سے زندگی بھر کبھی عادہ الہی سے غافل نہیں رہے اور پوری زندگی صدق و اخلاص میں گزار دی حضرت جنید بغدادی سے منقول ہے کہ حضرت عیسم کا ہمارے دور کے صدقین میں شمار ہوتا ہے اور آپ کے اقوال نفس شناسی اور فریب نفس سے بچنے کے لیے بہت سود مند ہیں آپ کا ایک قول یہ ہے کہ اگر اہل دنیا تم سے پوچھیں کہ تم نے حاتم عیسم سے کیا حاصل کیا تو یہ کبھی نہ کہنا کہ ہم نے اس سے علم و حکمت حاصل کیے بلکہ یہ کہنا کہ ہم نے صرف دو باتیں سیکھی ہیں اول یہ کہ جو شاید اپنے قبضہ میں ہو اس پر خوش رہو دوم اس چیز کی توقع کبھی نہ رکھو جو اپنے قبضہ میں نہ ہو پردہ داری ایک عورت آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تو اتفاق سے اس کی ریح خارج ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بہت نادم ہوئی لیکن آپ نے فرمایا کہ زور سے بات کہو کہ میں بہرہ ہوں پھر اس نے بلند آواز سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دے دیا مگر در حقیقت آپ بہرے نہیں تھے بلکہ عورت کی شرمندگی رفع کرنے کے لیے جان بوچھ کر بہرے بن گئے تھے اور جب تک وہ عورت حیات رہی آپ مسلسل بہرے بنے رہے اسی مناسبت سے آپ کو اسم کہا جاتا ہے بلخ میں آپ نے دوران واز فرمایا کہ اے خدا اس مجلس میں جو سب سے زیادہ آسی ہو اس کی مغفرت فرما دے اتفاق سے وہاں ایک قفن چور بھی موجود تھا اور جب رات کو اس نے قفن چورانے کے لیے ایک قبر کو کھولا تو ندا آئی کہ آج ہی تو حاتم کے صدقے میں تیری مغفرت ہوئی تھی اور آج ہی پھر تو ارتقاب معصیت کے لیے آہ پہنچا یہ ندا سن کر وہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا حضرت محمد رازی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو کبھی غصب ناک ہوتے نہیں دیکھا البتہ ایک بار آپ بازار جا رہے تھے تو آپ کے کسی شاگرد سے دکاندار اپنا قرض طلب کر رہا تھا اسے وقت آپ نے غصب ناک ہو کر اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور پورے بازار میں سونا ہی سونا پھیل گیا پھر آپ نے غصہ میں دکاندار سے فرمایا کہ اپنے قرض کے مطابق سونا اٹھا لے لیکن اگر ایک حبہ بھی زیادہ اٹھایا تو تیرے ہاتھ شل ہو جائیں گے لیکن اس نے لالچ میں کچھ زیادہ سونا اٹھا لیا چنانچہ اسے وقت دونوں ہاتھ شل ہو گئے تین شرائط کے ساتھ آپ نے ایک شخص کی دعوت قبول فرما لی اول یہ کہ میں جس جگہ چاہوں بیٹھوں گا دوم جو چاہوں کھاؤں گا سوم میرے کہنے پر تجھے عمل کرنا ہوگا چنانچہ اس کے یہاں پہنچ کر آپ جوتوں میں بیٹھ گئے اور اپنے پاس سے دروٹیاں نکال کر کھا لیں پھر میزبان سے فرمایا کہ ایک توا گرم کر کے لے آو جب توا آ گیا تو آپ نے جلتے توے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ صرف دو روٹیاں کھائی ہیں پھر توے پر سے اتر کر اہل مجلس سے کہا اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں ہر شئے کا محاسبہ ہوگا تو اس جلتے توے پر کھڑے ہو جاؤ لیکن لوگوں نے ارز کیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم اس عمل سے اس وقت کا حساب نہیں دے سکتے تو آگ سے بنی ہوئی محشر کی زمین پر کھڑے ہو کر تمام عمر کا حساب کیسے دے سکوگے پھر آپ نے اس آیت کی تشریف فرمائی سمہ لتسعالن یوم عزن عن النائم یعنی قیامت کے دن تم سے تمام نعمتوں کی باز پرس ہوگی آپ کی تشریف کا انداز بیان کچھ ایسا تھا کہ جیسے میدان حشر نگاہوں کے سامنے ہے اور تمام اہل مجلس مسترب ہو کر گریہ اوزاری کرنے لگے واقعہ کسی تونگر نے آپ کو کچھ رقم دینے کی پیشکس کی تو آپ نے منع فرمایا کہ میں اس ڈر سے نہیں لیتا کہ تیری موت کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ زمین کا رازق تو مر گیا لہٰذا اب تو میری ضروریات کی تقمیل فرما کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو رزق کہاں سے ملتا ہے فرمایا کہ خدا کے خزانے سے اس نے کہا آپ تو لوگوں کو فریب دے دے کر رزق حاصل کرتے ہیں آپ نے سوال کیا کہ میں نے تجھ سے کوئی رقم لی ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ کاش تو مسلمان ہو جاتا اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ کچھ بحثی کرتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں تو اس لیے حجت پیش کر رہا ہوں کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں سے حجت طلب کرے گا اس نے کہا یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ ان احکامات کو تو باتوں سے تعبیر کرتا ہے جن احکامات کی وجہ سے تیری ماں تیرے باپ کے لیے حلال ہوئی پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کو آسمان سے رزق ملتا ہے فرمایا کہ مجھے کیا تمام عالم کے لیے ہی آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ ایک جگہ پر جائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو رزق کیسے ملتا ہے یہ سن کر آپ پورے دو برس ایک غار میں پڑے رہے اور من جانی بے اللہ آپ کو رزق ملتا رہا پھر اس شخص نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا آپ نے کسی کو بغیر بیج ڈالے فصل کاٹتے ہوئے دیکھا ہے فرمایا کہ ہاں تم خود بغیر بوئے ہوئے بال کاٹتے رہتے ہو یہ سن کر وہ مکمل طور پر طائب ہو گیا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی کے مخلوق سے قطع تعلق کر کے اس طرح مشغول عبادت رہو کہ اس کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو سکے اور ہمیشہ مخلوق کی خدمت کرتے رہو تاکہ وہ تمہاری خدمت کرے رزق آپ نے امام ہنبل سے سوال کیا کہ آپ رزق کے جستجو کرتے ہیں یا نہیں امام صاحب نے جواب دیا کہ یقیناً تلاش کرتا رہتا ہوں آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت یا بعد از وقت یا بروقت تلاش کرتے ہو یہ سن کر امام صاحب سکتا میں آگئی اس لیے کہ اگر یہ کہیں کہ قبل از وقت تلاش کرتا ہوں تو فرمائیں گے کہ تم تزیعوقات کرتے ہو اور اگر بعد از وقت کہہ دوں تو کہیں گے کہ گزشتہ شیع کی جستجو لاحاصل ہے اور اگر یہ کہوں کہ بروقت تلاش کرتا ہوں تو فرمائیں گے کہ موجودہ شیع کی جستجو سے کیا فائدہ لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ تلاش رزق نہ سنت ہے نہ فرض ہے بے سود ہے کیونکہ رزق تو ہم کو خود تلاش کرتا پھرتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہیں رزق تو خود تمہارے پاس پہنچتا ہے تمہیں جستجو کی کیا ضرورت ہے ایک مرتبہ آپ نے جہاد کے قصد سے بیوی سے پوچھا کہ تمہیں چار ماہ کے اخراجات کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہے بیوی نے ارز کیا کہ جتنی میری زندگی ہو اتنی رقم دے دو آپ نے فرمایا کہ زندگی تو میرے قبضہ قدرت سے باہر ہے بیوی نے کہا کہ پھر میرا رزق آپ کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد جب آپ شریکے جہاد ہوئے تو ایک کافر نے قتل کرنے کے لیے تلوار سونتی تو کسی جانب سے ایسا تیر آ کر لگا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھ کو قتل کیا یا میں نے نصیحت کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو فرمایا کہ اگر دوست کی خواہش ہے تو خدا کافی ہے اگر ساتھیوں کی تمنہ ہے تو نقیرین بہت ہیں اور اگر عبرت حاصل کرنا چاہو تو دنیا کافی ہے اگر مونس کی تلاش ہے تو قرآن بہت کافی ہے اگر مشغلہ چاہتے ہو تو عبادت بہت بڑا مشغلہ ہے اور اگر میرے اقوال نا گزیر ہوں تو جہنم کافی ہے زندگی بعض لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ فلان شخص نے بہت دولت جمع کر لی ہے آپ نے پوچھا کہ کیا زندگی کا بھی زخیرہ کر لیا ہے کیونکہ مردوں کا دولت جمع کرنا خطن بے سود ہے کسی نے آپ سے ارز گیا کہ اگر آپ کو کسی شیع کی ضرورت ہو تو فرما دیں آپ نے فرمایا کہ میری سب سے بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ نہ میں کبھی تجھ کو دیکھوں اور نہ تو مجھے دیکھے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں فرمایا کہ پہلے ظاہری وضوع کرتا ہوں پھر باطنی یعنی توبہ کر کے داخل مسجد ہوتا ہوں پھر مسجد حرام اور مقام ابراہیم نظروں کے سامنے ہوتا ہے پردائیں بائیں پھر دوسو جہنم اور قدموں کے نیچے پل سرات ہوتی ہیں پھر خدا کو سامنے اور موت کو پیچھے تصور کرتے ہوئے قلب کو رجوعے الہ اللہ کر لیتا ہوں پھر تعظیم کے ساتھ تقبیر کہہ کر احترام کے ساتھ قیام اور حیبت لیے ہوئے قیرت قرآن کرتا ہوں اور اجز کے ساتھ رقوع سجود کر کے حلم کے ساتھ قدا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتے ہوئے سلام پھیرتا ہوں ارشادات آپ نے علماء کی جماعت کی جانب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اگر روز گزشتہ پر تاثف اور موجودہ دن کو غنیمت تصور کرتے ہوئے آئندہ دن سے خوف زدہ ہو تب تو بہتر ہے ورنہ جہنم تمہارے لئے تیار ہے فرمایا کہ خدا تعالی نے تین چیزوں کا باہمی ربط قائم فرمایا ہے فراغت کا عبادت سے اخلاص کا مخلوق سے اور مایوسی نجات میں احکامات کے بجا لانے سے فرمایا کہ پربہار باغات پر تقبر نہ کرو کیونکہ بہشت کی باغات سے زیادہ پربہار یہ پربہار نہیں ہو سکتے اور عبادت پر نخوت سے اس لیے احتراز کرو کہ ابلیس قسرت عبادت کے باوجود مردود بارگاہ ہوا اور قرامات کی زیادتی پر اس لیے نازہ نہ ہو کہ حضرت یوشی علیہ السلام کے دور میں بنو اسرائیل کا ایک فرد بلم باؤر بہت زیادہ عابد و زاہد تھا مگر تقبر کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی مثال قطے سے دی ہے فرمایا غیابدین علماء کی صحبت پر بھی فخر نہ کرو کیونکہ سالبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھی کورا رہا فرمایا کہ قلب کی بھی پانچ قسمیں ہیں اول قلب مردہ جو کفار کا ہے دوم مریض قلب جو گناہگاروں کا ہے سوم غافل قلب جو پیٹ کے گدھوں کا ہے چہارم قلب وازگوں جس کو قرآن نے قلوب بنا غلف سے تعبیر کیا ہے یہ یہودیوں کا ہے اور صحیح قلب اہلِ دل حضرات کا ہوتا ہے فرمایا کہ شہوت کی بھی تین قسمیں ہیں اول کھانے کے شہوت دوم بولنے کی اور سوم دیکھنے کی لہذا کھانے میں خدا پر اعتماد رکھو بات ہمیشہ سچ بولو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور عمالِ صالحوں کو ریا سے دور رکھو گفتگو میں حرس کو خیر آباد کہہ دو سخاوت کو احسان کر کے کبھی نہ جتاؤ جو شہ تمہارے پاس موجود ہے اس میں بخل نہ کرو فرمایا کہ جہاد کی بھی تین قسمیں ہیں اول ابلیس سے ایسا جہاد جس سے وہ زچ ہو جائے دوم اعلانیہ جہاد یعنی فرض کی ادائیگی کے لیے سوم قفار سے اس طرح جہاد کرو کہ یا خود ختم ہو جاؤ یا انہیں ختم کر دو فرمایا کہ زہد کا پہلا درجہ تواقل ہے دوسرا درمیانی درجہ سبر ہے اور تیسرا آخری درجہ اخلاص ہے پھر یہ آیت تلاوت کی پھر فرمایا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے لیکن مہمان کے سامنے کھانا رکھنے مردے کو کفنانے دفنانے بالغ لڑکی کا نکاح کرنے اور توبہ کرنے میں اجلت سے کام لینا افضل ہے استغنہ آپ کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ لینے میں رسوائی اور دینے والے کی عزت ہوتی ہے اور نہ لینے میں اس کے برقص ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ جب آپ نے کسی سے کوئی شہر لی تو لوگوں کو اظہار حیرت کیا آپ نے فرمایا کہ میں اس کے عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دینا چاہتا ہوں زاہد بغداد میں آپ نے خلیفہ سے ملاقات کے وقت فرمایا کہ السلام علیکم یا زاہد خلیفہ نے کہا میں تو زاہد نہیں ہوں بلکہ آپ زاہد ہیں آپ نے کہا کہ خدا کا یہ فرمان ہے قل مطا دنیا قلیل یعنی اے نبی فرما دیجئے کہ دنیا کی مطا بہت تھوڑی ہے اور چونکہ تو قلیل شے پر کانے ہو گیا اس لیے زاہد ہے اور دنیا و آخرت پر بھی کانے نہ ہو سکا تو پھر میں کیسے زاہد ہوں اسلام علیکم پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلی لسٹ میں جائیں یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں جزاک اللہ خیر